بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے آلریڈی ہم نے سٹارٹ کیا مایکرو آرگنزم جب ہم نے اس کی کلاسفیکیشن پڑی تو پہلے آپ نے وہاں پہ بیکٹیریا سٹیلی کیا تو آج کا جو ہمارا نیکس ٹاپک ہے that is فنگے اور we can say that فنگس so far as the فنگے is considerable یہاں تک اس فنگس کو ہم یہاں پہ لیں گے کافی ایبیڈنٹ ہوتی ہیں کافی ایبیڈنٹ means that کہ آپ موسٹلی جگہ پہ آپ یہ دیکھ سکتے ہو کہ فنگس وہاں پہ ہوتی ہیں ان کی ڈیفرنٹ پروپرٹیز ہم سٹیلی کریں گے ان کی ڈیفرنٹ کریکٹسکس ہیں لیکھو اگر ہم فنگس کی بات کریں گے جو فنگس ہے these are non-green plants non-green plants اب ہم یہاں پہ ایک question arise ہوتا ہے sir what do you mean by non-green plants non-green plants simply آپ یہ یاد رکھو گے جہاں پہ food senses نہیں ہوتی ہے جہاں پہ food senses دیکھو کہ جب آپ نے یہ کہا کہ یہاں پہ food senses نہیں ہوتی ہے that means that these جو فنگے ہیں جو small very very small organisms ہیں they can't prepare their own food یہ اپنا گزہ نہیں بنا سکتے food prepare نہیں کر سکتے انہیں جو فنگس ہیں یہ وہ living creatures ہیں جو اپنا گزہ خود نہیں بنا سکتے تو simply you know that which cannot prepare their own food these are called heterotrophic heterotrophic organisms heterotrophic organisms are those organisms which can't prepare their own food اب ہم یہاں پہ ان کی mode of nutrition کی بات کریں گے mode of nutrition آگے دیکھو دیکھو جہاں تک آپ mode of nutrition یہ food کہاں سے حاصل کر سکتے ہیں اگر یہ non green plants ہیں یہ اپنے گزہ پریپیر نہیں کر سکتے ہیں تو پھر یہ food ان کا جو food ہے ان کا جو nourishment ہے یہ کہاں سے حاصل کرتے ہیں تو یہاں پہ ایک reason ہے یا تو یہ parasitic ہو سکتے ہیں یا تو یہ parasitic ہو سکتے ہیں یا تو یہ سپروفائٹک ہو سکتے ہیں یا ایک اور وہاں پہ ایک relationship ایک mutual relationship وہاں پہ ہوتی ہے that is called symbiotic association symbiotic association ان تین کو ہم تھوڑا سا discuss کریں گے so far as a parasitic is going to discuss کر رہے ہیں میں نے کہا کہ ان کا جو nourishment ہے یا تو یہ parasitic ہو سکتے ہیں یا یہ اپنا nourishment یا nourishment کو ہم as food یا یہ اپنا food other living organism سے حاصل کرتے ہیں other living organisms میں نے کہا کہ جو یہ food ہے یہ باقی organism سے یہ حاصل کر سکتے ہیں یا میں نے کہا یہ سپروفائٹک بھی سپروفائٹک بھی ہو سکتے ہیں they get their food from dead and decaying dead and decaying substances are you getting me یا تو یہ food other living organisms سے حاصل کر سکتے ہیں یا dead and decaying bodies سے organism سے حاصل کر سکتے ہیں اور جو next one ہے that is symbiotic association جو symbiotic association جو symbiotic association ہے اس کے اندر ہم دو چیزیں پڑھیں گے symbiotic association تھوڑا ڈیفکولٹرہ بھی کہیے symbiotic association اس میں ہم دو چیزیں کو steady کریں گے نمبر فرسٹ نمبر فرسٹ ایز لائٹن لائٹن میں نے کہا so far as their nourishment is concerned جہاں تک ان کی food کی بات ہے یا تو یہ پراسائٹک ہو سکتے ہیں other living organisms سے food حاصل کر سکتے ہیں یا سپروفائٹک سپروفائٹک جیسے آپ نے مشروع دیکھا ہوگا اس کی اگزامپل ہم لیں گے مشروع یا میں نے آپ سے کہا کہ وہاں پہ یہ سپروفائٹک association ایک association بن جاتی ہے that association جو association ہے that is between fungus and algae important point ہے please remember it fungus and algae یعنی ان کے بیچ میں ایک association بن جاتی ہے یعنی یہ ایک دوسرے سے tightly attach ہوتے ہیں اس طریقے سے attach ہوتے ہیں کہ وہاں پہ differentiate نہیں کر سکتے ہو فنگل والا پار کون سا ہے اور الگل والا پار کون سا ہے میں نے کہا کہ بن جاتی ہے فنگل اور algae کے ان دی ار کلوس لی تیت ایچ 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 جو یعنی فنگل پار ہے میکو بیان فنگل پار is called میکو بیان and algal پار is called فائ بیان ایچ 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 جو فنگل ہے یہ نان گرین پلانٹ یہ اپنا گزہ خود پریپیر نہیں کر سکتے ہیں جو اپنا گزہ خود پریپیر نہیں کر سکتے ہیں پھر اپنا نیریشمنٹ کہاں سکتے ہیں پھر اپنے گزہ پریپیر کہاں سے اپنا گزہ حاصل کر سکتے تو میں نے کہاں اس کے لئے یا تو یہ پرسائٹک ہو سکتے ہیں یا تو سپروفائٹک ہو سکتے ہیں یا تو سمبیویٹک یہاں تھی یا ان کو ساتھ ایک ریلیشنشپ ہوگی اس سمبیویٹک اسوسیشن کا ایک اور نام ہم دیں گے اس کال میٹویزم میں نے کہا جو سمبیویٹک اسوسیشن بن جاتی ہے ہم یہ کہیں گے ایک لنگ بن جاتی ہے it is between funks and algates اور جو میں نے کہا کہ یہ اس طرح سے اٹیج ہوتے ہیں کہ ہم اس کو آسانی تو simply ہم میکروسکوپ کے اندر دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک دو سو سے ایک اٹیج ایسے آپ ریکوکنائز نہیں کر سکتے ہیں کہ منور کیچرز ہوتے ہیں پھر میں نے آپ سے کہا جو یہ فنگل پارٹ ہے اس کو ہم میکروبینٹ کہتے ہیں اور جو الگل پارٹ ہے اس لئے سو فار اس فنگس اس میکروبینٹ اب یہاں پہ ایک پہ ہوتا ہے اگر یہ فنگس اور الگل جو وہ ہم پہ ان دوسر ان کو فائدہ ہے جو ان پہ مت وال ریلیشنشی بنائی ہے کیا فائدہ جو فنگس ہے یہ فنگس جو ہے یہ الگی کو شلٹر دیتا ہے یعنی جو فنگس ہے اگر فنگس وہاں پہ الگی کو شلٹر دیتا ہے تو الگے فنگس کو کیا دیتا الگے ان اس کو فوڈ دیتا ہے یعنی ان کی ریلیشنشی اتنی سٹرانگ ہے دونوں کو فائدہ ہی ہوتا ہے یہ اس کو فوڈ دیتا ہے اس کو شلٹر دیتا ہے ایک بات آپ کو یاد رکھنی ہے جو لائکن ہیں پولوٹیڈ ایریا میں گروہ نہیں کرتے ہی جو لائکن ہیں پولوٹیڈ ایریا میں گروہ نہیں کرتے ہی پولوٹیڈ ایریا دیکھو اگر ہم سلپھر وہاں پہ گروہ کیونکہ بیسکل جو پولوٹیڈ ایریا ہوتی وہ ان کو گل کرتے ہی ہارم کرتے ہی اس لئے وہاں پہ یہ لائکن گروہ نہیں کرتے ہی اور جو سیکنڈ والا ٹائپ ہے that is called mycorrhizae mycorrhizae myco mycorrhizae جو mycorrhizae یہ بھی ایک relationship ہے یہ بھی ایک association it is association between funks and roots of hyre blondes اور گینے کو mycorrhizae جو ہے میں نے کہا ایک second ہے symbiotic association کا ایک اور type ہے that is mycorrhizae جو mycorrhizae ہے it is the association between funks it is the association between funks and roots of hyre plants it is the association between funks and roots of یہاں پہ funks and algae نہیں ہے یہاں پہ association ہے roots and funks and roots of hyre plants اور یہاں پہ دیکھو جو funks ہے جو nitrogen دیتا ہے اور وہاں سے food حاصل کرتا ہے تو وہاں سے بھی ان کا nourishment حاصل کرتے ہیں that was سمجھ میں آیا ہوگا یہاں پہ ہمیں زیادہ جیجز نہیں جانا ہے کیونکہ اردم ہے یہاں کم ہی پڑھنا ہے تو انشاءاللہ کل ہم جائیں گے الگی پی thank you